موسیقی کرنال میں جیل میں بند کسانوں کی رہائی کے لیے کسان ایک جھٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی کسان یونین کی اور سے آج جیل میں بند کسانوں کی رہائی ایوم جھوٹے کیسوں کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر کسانوں نے لگو سچی والے کرنال میں نارے بازی کر روش ظاہر کیا ہے بعد میں جلاپرشاسن کے مادم سے راشترپتی کے نام گیاپن بھی دیا گیا ہے بتا دے کہ کرنال کے لگو سچی والے میں بھالی سنکھیا میں کسان پہنچے ایزوران کسانوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ جیلوں میں بند نردوش کسانوں کے خلاف درج ماملوں کو رد کیا جانا چاہیے اور ان کو بنا شرط کے رہا کرنا چاہیے ساتھی یہ بھی مانگ اٹھائی گئی کہ دلی پولیس اینائیے اور انیہ سرکاری ایجنسیوں دوارہ سنگھرش میں شامل کسانوں کو درانے دھمکانے کے لیے بھیجے جا رہے نوٹس کو ترنت روکا جانا چاہیے اور پہلے کے نوٹس کو رد کرنا چاہیے کسانوں نے کہا کہ دلی کی سیماؤں پر کسانوں کی پولیس گہرابندی کے نام پر آم آدمی کے لیے بند کی گئی سڑکوں کو کھولا جانا چاہیے اس افسر پر کسانوں نے جیل میں بند کسان مزدور نیتا نفدیب کور کی رہائی کی بھی مانگ کی کسانوں دوارہ کرناک تحصیل دار راج بکش کے مادھیم سے بھارت کے مہا مہیم راشترپتی کے نام گیا پنسو پا گیا اس موقع پر بڑی سنکھیا میں بھارتی کسان یونین سے جڑے کسان موجود رہے کسان مزدور اکتا جنہا پر آپ جاپندے نے پہنچے ہیں ایسا سر جو ہمارے وہاں کسان بھائیوں کو بینا وجہ سے کسوں کے اندر فصافزہ کے ایسی ایسی تین سو ساتھ جیسی دارہ لگا کے جو ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے ان کو جو بے کسور ہیں جن کو اپنے کام کرتے اٹھایا ہے جہاں کسی کو سیوہ کرتے اٹھایا ہے دلی پولیس نے اس کے لئے گیپن دیا ہے بھی آپ ہمارے جون سے بے کسور کسان بھائی ہیں ان کو چھوڑا جائے کہاں پر پہنچے ہیں آج ہم یہاں کرنار سچی والے میں پہنچے ہیں ڈی سی صاحب کو گیپن دینا تھا ڈی سی صاحب چلے گئے ہیں یہاں سے تقریباً سڑے گیارہ مجھے کیونکہ ہم نے ٹائم دے رکھا تھا بارہ مجھے کا تو ابھی اپنے تسیلدار صاحب نے بولا ہے ابھی وہ آپ کی ویٹ کر کر کے گئے ہیں جبکہ ہمارا ٹائم بارہ مجھے گیا تھا وہ سڑے گیارہ مجھے یہاں سے گئے ہیں کہاں آج گیاپن دینے کیلئے آج جو آپ کو پتہ ہے کہ تین کالے قانون رد کروانے کے لیے کسان جو ہیں بارڈروں پہ بیٹھے ہیں اور آج ہم یہ لے کے پہنچے ہیں یہاں ڈی سی صاحب کے پاس کی جو ہمارے بیکسور کسان اندر کر رکھے ہیں اور بڑی بات نو دیب کور کی نو دیب کور ایک کسان کی بیٹی ہے اور اسے ایسے گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی بات شرم کی ہے کہ نو دیب کے میں بولنا نچارہ پر مجبوری ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ اس کے ساتھ شوشن بھی ہوا ہے اور کسی جو پنجاب سے آ رہے ہیں یا حریانہ سے لوگ آ رہے ہیں اسے ملنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے جو سرکار گمراہ کر رہی ہے یہ گمراہ کرنا بند کرے اور ایک بڑی بات آج ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے گیاپا بارہ بجے کا ٹائم رکھا تھا اور وہ یہ سر ہمارے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کی نو بجے ویٹ کر کر کے گئے تو ہمیں گمراہ نہ کیا جائے اور جو ہمارے بیک سور کسان یا ہمارے مزدوری یہاں پڑے ہیں جیلوں میں ڈالکھے ہیں انہیں رہا کرنے کا یتن کر بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی سوویدھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں موسیقی